نمشکار میں ہوں گرمہ بھارتی اور لائپ سٹیز کے خاص سریز میں آپ کا سواگت ہے جہاں پر ہم بات سرسٹوی بی پی ایسی کو لے کر کرتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم خاص چرچہ بھارتی راج ویوستہ کے وشعہ میں کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ انڈین پالٹی کے بارے میں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشوک کمار موجود ہیں جو راجنیتک ویجیان کے ساتھ ساتھ لوگ پرساشن میں بہت زیادہ جانکاری رکھتے ہیں بی پی ایسی کے کئی سارے بچے کو انہوں نے پڑھایا ہے اور کئی سارے بچے ان کے ہیں جو الگ الگ پدوں پر کام کر رہے ہیں سر آپ کا لائپ سٹیز میں بہت بہت سواب ہے آج جیسا کہ میں نے کہا کہ بھارتی راج ویوستہ کے وشعہ میں ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے پہلی بھی بتایا کہ انڈین پالٹی ہی ضروری ہے بی پی ایسی کے پریپیکش سے تو سر میرا سوال یہ ہے کہ ویاپک ہے بہت زیادہ انڈین پالٹی کا حصہ بھی بہت زیادہ بڑا ہے جی دائرہ بہت بڑا ہے تو اگر بی پی ایسی پی ٹی کے نظریے سے دیکھا جائے تو سٹوڈنٹس کا دھیان نہ بھٹ کے ادھر ادھر کی چیزیں پڑھنے میں تو وہ کون سے ضروری حصے ہیں جنہیں پڑھنا ضروری ہیں دیکھیں بھارتی راج بیوستہ میں نہ کول سمبیدھانک پکچوں کو بلکہ بیوہارک پکچوں کو بھی پرنا ہوگا تب ہی جا کر سبھی پرشنوں کا اتر دیا جا سکتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اور پرتیبھاگی اس بات کو جانتے ہیں کہ بھارتی راج بیوستہ سے بہارت سے لے کر پندرہ کے آس پاس پرشن پوچھے جاتے ہیں اور بہت سے پرشن ہیں جو سرنڈچن آتمک سمبیدھان سے پوچھے جاتے ہیں اور چاہیے آپ کو پرتیبھاگیوں کو چاہیے کہ سمبیدھانک وکاس کو پر لیں سمبیدھانک وکاس سے ایک پرسن رہتے ہیں ایسا جروع نہیں کہ ہمیشہ رہے ہیں لیکن سمبیدھانک وکاس 1773 سے لے کر اور 1947 تک جتنے سمبیدھانک وکاس ہوئے ہیں ان کے مہتپن مہتپن بندو کو پر لیں اور لکھ لیں اس کے بعد پھر بھارتی سے پرستاونا پر لیں پرستاونا اگر اس سے پرسن پوچھے جاتے ہیں پرستاونا رٹ لیں کون پرستاونا میں سنسودھن کب ہوئے تو 42 سمبیدھان سنسودھن دورہ سنسودھن ہوئے کتنے سبت جوڑے گئے کون کون سبت جوڑے گئے پرستاونا سنبیدھان کا انگ ہے یا نہیں کون سا کیس تھا کب آیا جس میں جیسے بیروواری باد میں پرستاونا کو سربوچھ نیالے نے بتایا کہ سنبیدھان کا انگ نہیں ہے اس لئے سنسد کو اس میں سنسودھن کرنے کا عدھیکار نہیں ہے پھر کشوانند بھارتی باد میں وہیں سربوچھ نیالے نے اپنے بیروواری کے نینے کو پلٹ دیا اور کہا کہ نہیں پرستاونا سنبیدھان کا انگ ہے اور سنسد کو 368 کے تحت سنسودھن کرنے کا عدھیکار ہے تو پرستاونا کی مہتپون باتوں کو پر لیں پھر پرستاونا پرنے کے بعد اب بھارتی سنبیدھان کی بھیسیشتاؤں کو پر لیں بھارتی سنبیدھان کی بھیسیشتہ وہ مہتپون بھیسیشتہ کو پر لینے سے پوری ساسن بیوستہ کا ایک فریم بن جاتا ہے تو اس بھیسے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہیں پھر سنبیدھان کے بھاگ ایک دو تین تین اور چار جو سنبیدھان کا بھاگ ہے مولی کا عدھیکار بھاگ تین میں ہے مولی انوچھت 12 سے لے کر 35 تک کے بیچ میں مول سنبیدھان میں 7 پرکار کے مولی کا عدھیکار تھے ایک کے 44 سنبیدھان سنسودھن دورہ سمپتی کے عدھیکار کو ہٹا دیا گیا تو چھے پرکار کے عدھیکار ہے سب کے انوچھتگت روپ میں اور اس میں مہتپون جو کیسے جوگر آئے ہیں ان کو نیرنے آئے ہیں ان کو پر لیں تو مولی کا عدھیکار پر لیا جائے پھر بھاگ چار میں انوچھت 36 سے 51 کے بیچ راج کے نیتی کے نیدشکتت تو ہیں ان کو پر لیا جائے مولی کا عدھیکار جو بھاگ تین میں ہے اور نیتی نیدشکتت تو جو بھاگ چار میں ہے دونوں میں ایک کیا similarities ہے کیا dissimilarities ہے کہاں سے لیا گیا ہے ان سے سمبندھت باتوں کو تولاناتما گروپ میں سمجھ لیا جائے اتنا پڑھنے کے بعد سرکار کے تینوں انگوں کو ویدھائی کا پرتی بھاگیوں کو چاہیے کہ سنگیے ویدھائی کا راج ویدھائی کا سنگیے کارجپالی کا راج کارجپالی کا پر لیں اب سنگیے ویدھائی کا انترگت سنسد کے دونوں شدن سنسد کے دونوں شدن راج سوار لوگ سوار میں جتنی تذکت باتیں ہیں سنسدیے سمیتیاں ہیں ان سب کو ایک لیسٹ بنا لیں سوچی بنا لیں پھر راج بیدھان منڈل میں بیدھان پریشد ہے کن راجوں میں بیدھان پریشد ہے بیدھان سوار کتنے راجوں میں ہے کیا سبھی راج دوئی شدن آتما کیوں نہیں ہے ایک شدن آتما کن کی راجوں میں ہے ان سب باتوں کو دیکھ لیں بیہار سے سممندھت کچھ بیسے جنکاری رکھ لیں تو بیدھائی کا ہو جائے گا پھر کارج پالکہ میں سنگیے کارج پالکہ اب کارج پالکہ راج نیتی اور پرشاہشنک ہوتی ہے تو راج نیتی کارج پالکہ کا اولوکن کریں سنگیے راج نیتی کارج پالکہ میں راشت پتی پردھان منتری منتری پریشد اور راج کارج پالکہ میں راج پال منتری پریشد اور مکھ منتری ان سب کو ادھین کر لیں پھر نیا پالکہ تو ایک اکرت ہے سروچ نیالے اونچ نیالے اور ادھنست نیالے جس کو جیلہ نیالے کہتے پر لیا جا اور ان سے سممندت مہتفون باتیں ہیں یا کیسے چاہیں ان کو تتکت ایک لیسٹ یا نوڈ سے بنا لیں یا سمبیدھان سنسودھن کے پکچھ دیکھ لیا جا جتنے سمبیدھانک نکائے ہیں ان کو ایک جگہ دو دو چار چار لائن اس میں پر لیا جا ایسے کر کے اگر پڑھا جائے تو کافی بہتر تیاری بھرتی رجوے وستہ کی ہو شکتی ہے آپ نے کئی دفعے ذکر کیا کہ ان کو لکھ لیں ان کو نوٹس بنا لیں ان کو یہاں پر لکھ لیں تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ لکھنا کتنا آوشک ہے رٹنے والے وشیوں کی بات تو چھوڑ دی جائے انڈین پولٹی کیا رٹنے والا وشی ہے یا پھر ان کا بھی سبھی وشیوں میں understanding ہونی چاہیے ایک سمجھداری ہونی چاہیے میں نے اس لیے کہا کہ کچھ تثکت باتیں ہیں جیسے کہ بھارتی سمجھدار میں جتنے انوچھد ہیں لڑکے تو سب رٹنہ ہی نہ پائیں گے تو بھارتی سمجھدار کے انترکت بہت مہتپون انوچھدوں کے سچی بنا لیا جا سو ساوہ سا کے آس پاس 355 انوچھد میں 125-20 کے آس پاس جو اتی مہتپون ہیں اور بیوین پرتیوکتاؤں میں پوچھے جاتے ہیں ان انوچھدوں کو لسٹ بنا لیا جا ان کی سمجھری بنا لیا جا اور اسے سممندیت کچھ سنسودن یا مہتپون گھٹنا کرم ہیں ان کو بنا لیا جا میں نے کہا کہ بیدھائی کا چونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو تثکت روپ میں سمجھنے کیا ہو سکتا ہے میں راجشبہ کی بات کروں گا کہ سمبیدھان کے انترکت راجشبہ کی جو سنڈچنا ہے اس میں راجشبہ کے لیے 250 سٹ ہیں اور آجیوم کے سٹ آمنٹیت ہیں لیکن جب سے ہمارے یہاں راجشبہ کا گھٹن انوچہ 52 سے لے کر اب تک دیکھیں تو 245 ہی صدد سنگ کیا رہی ہے اب یہ پرشن اٹھتا ہے کہ سمبیدھان کہتا ہے کہ راجشبہ کا ایسٹرین 250 ہوگا لیکن ایکچوال 245 ہے کیوں ہے تثکت روپ میں ان سب باتوں کو لکھ لی جائے گی تباتے میموری میں رہے گی اس لیے میں نے کہا اور پھر بسلسناعتمک روپ میں مکھ پریچھا کے لیے تو بلکل الگ رنیتی ہوں گی میں چونکہ پررمبک پریچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے میں نے کہا کہ تثکت کو اسٹار بنا کر اور یاد کرنے لائے کہ اس کو لیکھ لیں رنگ بی رنگے کلموں سے لکھے تو دماغ بھی بلکل بلکل وہ اب جیسے سروچ نیالے آپ پڑھتی ہیں اونچ نیالے یا نیائے پالکہ کو پڑھ لیں تو نیائے پالکہ میں آپ دیکھیں کہ مہتکون مہتکون جو موہس کیسے جائیں اس کیسے جکو گرین سے لکھ لیں کیسے جکو گرین سے لکھ لیں بلکل 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 وہ اپنا اپنا طریقہ ہے بہت ایسے لڑکے اپنا لسٹ مہتکون انوچھیدوں کا سچی بنا لیا اور پڑھتے وقت اپنا رکھ لیا دروازے کے سمیپ لگا دیا بھار بھار دیکھتے رہے ایسے اپنے پڑھنے کا دھنگ ہے اس کیا جا سکتا ہے جب بی پی ایسی کی بات آتی ہے تو کرنٹ کا ایک سیکشن بہت بڑا ہوتا اور کہا جاتا ہے کہ بہت سارے وشیوں کا کرنٹ میں یوگدان رہتا ہے تو انڈین پولٹی اور کرنٹ کا اس بار انٹر کنیکشن کس طرح میں تو آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ چاہے کسی کا اپسنال کچھ بھی رہا ہو پرنمبیق پرکشہ سے لے کر مک پرکشہ اور ساکشاتکار تک انٹر بھیو تک جتنی سمسامی گھٹنائیں ہوتی ہیں اس میں آدھے سے ادھک سمسامی گھٹنائیں تو راجنیتک پرکرتک ہی ہوتی ہیں تو جو راشتی بھارتی راجنیتک گتیویدیوں سے سممندیت ہوں گی انتراشتی راجنیتی سے گتیویدی سممندیت ہوں گی تو میں تو کہتا ہوں کہ اس اندر میں اگر دیکھا جائے تو راج بیوستہ اور بھی مہتم ہو جاتا ہے جو نکے والا پرنمبیق پرکشہ میں اپنے چھتر سے پندرہ بھارت سے پندرہ پرکشن دیتا ہے بلکہ جو لگبک 35 سے 40 کے آس پاس سمسامی کی میں کے پرشن رہیں گے ان سمسامی کی میں 50% پرشن کسی نہ کسی روپ میں بھارتی راج بوستہ سے شمندیت ہوں گے اسی لیے اس روپ میں اگر دیکھیں تو بھارتی راج بوستہ پڑھتے ہوئے میں تو پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ بھارتی راج بوستہ کی ادھین کے ساتھ عوشاکتہ اس بات کی سمسامی کے اور جو راشتی ہے یا انتراشتی ہے جو راجنیتک پرکشتی کی گھٹنائیں ہیں ان کو سمبت کر کے پڑھا جائے تو بہت بہتر ہوگا ہم نے پہلے بھی چرچہ کیے کہ اب تو سمیں بہت کم رہ گیا ہے دسمبر میں اگزام ہو جائیں گے پی ٹی کے لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ مارکٹ میں کئی طرح کی کتابیں ہیں جس میں ون لائنر قویشنز کے بھی آنسر رہتے ہیں جو ایک شب میں رہتے ہیں دو شب میں رہتے ہیں تو یہ پڑھنا پی ٹی کے پرپیکش سے زیادہ لابدائی ہے کم سمیں میں یا پھر آپ نے کہا کہ بار بار کہا گہن ادھیان ضروری ہے تو سمیں کے حساب سے کیا کرنا زیادہ نہیں دیکھئے پرسن میں بسنشت پرسن دو پرکار کے ہوتے ہیں تتھیاتمک ہوتے ہیں میں نے فیکچول ہوتے ہیں اور کنسیپچول یا ادھرناتمک ہوتے ہیں تتھیاتمک پرسن جو میں نے کہا کہ نوٹس بنا لیجے سٹار وائجو تو ہو جائے گا لیکن کنسیپچول جو پرسن ہے ادھرناتمک وہ تب ہی ہو پائیں گے جب آپ کو گہن ادھیان کرنا ہوگا لیکن ابھی سو دن ہے سو دن سے بھی کم ہوتا جا رہا ہے ایسی ستی میں تو پورے گہن ادھیان سمبھو نہیں ہے پھر بھی اوشاکتہ ایس بات کی ہے کہ بیدیار تھی ایک جو مہتپن کتاب ہے سب سے مہتپن کتاب ہے میں نے پہلے بھی بتایا اب تک بھارتی راج بیوستہ پر لکشمی کاند کی کتاب ہے یہ آن کتابیں ہیں سبھی کتابیں اچھی ہوتی ہیں لیکن ان میں مہتپن کتاب ان کو پر لیں اور ان کتابوں سے کچھ تتکت بھاتے ہیں ان کو بنا لیں ٹیسٹ اوگرہ کے لیے اسپردہ اوگرہ سے جمسیتپور کا پرکاشن ہے اس کا الگ الگ دیا ہے یا مارکٹ میں دوسری ہے تو ایسا کیا جائے کہ اس سے بھی ٹیسٹ اپنا بنایا جائے ایسا بہتر ہوگا یعنی بس انس پرسن میں یادی آپ کو تتھاتمک پکرنے ہیں تو والل نائنر سے پکر شکتے ہیں جیسا کی مارکٹ میں آپ بتا رہی ہیں لیکن اوہ دھرانہ آتمک پرسن رہیں گے تو ان کو پکرنے کے لیے تو آپ کو بھارتی سمیدھان میں ڈیڈی بسو کو لکشمی کان یا پرووار جیسے وچارکوں کے کتابوں کا ادھین کرنا ہوگا جب بات پڑھائی کی آتی ہے تو کئی ساری کتابیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں اور ہوتا ہے کہ گروپ میں پڑھ رہے ہیں کنی کے پاس الگ کتابیں ہیں کنی کے پاس الگ کتاب ہیں ہی چیز پڑھنے کے لیے اپنے موائل نمبر پر ہمیں دیتے ہیں اپلا دوکرا دے دیں گے یا دوسرے بھی دوان سکھک ہیں انہوں لوگوں سے اپنی سمسیاؤں کو رکھ کر اس کا نیدان پرابت کرنے کا سب پردیبھاگی پریاس کریں انٹرنیٹ کو آپ کتنا صحیح مانتے ہیں ان سب چیزوں کی جانکاری نہیں انٹرنیٹ تو آج کی تاریخ میں ادھتن جانکاری کے لیے بہت مہتپون ہے لیکن انٹرنیٹ اگر چاہا جائے کہ پوری کمیشن کی تیاری کر لیا جائے ویسا نہیں ہوگا ہارڈ کونپی کا پشتک کا کوئی جور نہیں ہے سہجوگی انٹرنیٹ جاروڑ ہو سکتا ہے ادھتن جانکاری کے لیے انٹرنیٹ جاروڑ ہو سکتا ہے لیکن وہ نینائک نہیں ہو سکتا اس لئے پشتکوں کے ساتھ انٹرنیٹ یا گوگل اگر سے سمبندی جو ہمیں سوچنا ملے ان کا سہجوگ اپیکچت ہے لیا جا سکتا ہے کیول اسی پرادھاری تو کر اگر تیاری کی جائے بہتر تیاری نہیں ہو سکتی ہے میرا ایسا ماننا ہے ہم سبھی وشیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کیول انڈین پولیٹی کی بات کر رہے ہیں تو سمیں آپ نے کہا بہت کم رہ گیا ہے اور اگر چھاتر ابھی سے تیاری کرنا شروع کریں تو ہر دن اٹلیسٹ کتنا سمیں ان کو دینا پڑے گا کہ بھارتی راجویوستہ کا جو سیکشن ہے ان کے لیے کلیئر ہو جائے جیسے کی ابھی روچی کی بات ہے لیکن تین گھنٹہ کے آس پاس یدی تیس دن اگر پرح لیا جائے تین گھنٹہ کے آس پاس تو بھارتی راجویوستہ کی سبھی باتیں آ جائیں گی میں کہتا ہوں کہ تین گھنٹہ پڑیں گے تو پولیٹی پڑتے وقت کچھ دوسری باتیں آئیں گی یا سامسامائک پڑیں گے تو اس میں بھارتی ساسنوڑا جنیتی یا پولیٹی کی باتیں آئیں گی اسے سمبت کر کے ادھیان کریں گے پولی اگر ادھیان کرنے کی بات کہیں تو کمیشن کی چھاتر کو بارہ گھنٹہ تو آس پاس پڑھنی ہی چاہیے اور کیول بارہ گھنٹہ ہی نہیں پڑھنی چاہیے تنمیتہ سے یعنی انٹریسٹ لے کر بات کو سمجھ کر پڑھنی چاہیے تین گھنٹہ یا دی بہتر ڈھنگ سے ہمارے بیشہ کو تیس دن پڑھا جائے تو بھارتی راجی ویبستہ سے جو بارہ سے پندر پرشنہ نشیت روپے میں پڑھنک کیا جا سکتے ہیں بہت تو آپ نے سنا بی پی اے سی ایکسپرت ڈاکٹر عشوک کمار نے کیا کچھ کہا ہے انڈین پولیٹری کو لے کر باریکی سے انہوں نے سمجھایا ہے کہ سلیبس کا ادھیان کس طرح سے کرنا ہے کیسے آپ نوٹس بنا کر زیادہ بہتر طریقے سے یاد کر سکتے ہیں انہوں نے بہت ضروری بات کہیں کہ ہارڈ کوپی کا ادھیان کرنا بہت زیادہ ضروری ہے انٹرنیٹ آپ کے لئے مددگار ثابت ہو سکتا ہے لیکن آپ کے اول انٹرنیٹ پر بھی ڈپینڈنٹ نہ رہے کتابوں کا ادھیان ضرور کریں اور بی پی ایسی سے جڑیوی اور بھی جانکاریاں اور بھی سبجیکٹس میں جو بھی آپ کو دکتے ہوں گی ہم اس کے تمام ویڈیوز ایک ایک کر آپ تک ضرور پہنچ رہیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں ساتھ ہی ساتھ آپ ہمیں ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں دھنیوان